نمازِ فضر کی جماعت میں جیسے ہی نبیِ رحمت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے حضرت ابو دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر جلدی جلدی چل دیتے تھے باقی صحابہِ کرام محفلِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے جب متواتر ایسا ہوا تو نبیِ رحمت کی توجہ کچھ صحابہِ کرام نے ابو دو جانہ کی طرف کروائی اگلے دن سلام پھیرنے کے بعد محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دو جانہ کو آواز دی ابو دو جانہ ابو دو جانہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ نبیِ رحمت نے دریافت کیا کیا بات ہے آج کل سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جاتے ہو ابو دو جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی خجور کی فصل پک رہی ہے میرے پڑوسی کے گھر میں لگے خجور کے درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اوپر ہیں رات میں پرندوں کی وجہ سے کچھ پکی خجوریں میرے گھر کے سہن میں گر جاتی ہیں میں اس لیے نماز کے بعد جلدی کرتا ہوں کہ بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ خجوریں سمیٹ کر پڑوسی کے سہن میں رکھ دوں کہیں میرے بچے بچپن کی لاعلمی میں وہ مال نہ کھائیں جو ان کے لیے جائز نہیں ہے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبود و جانہ تمہیں بشارت ہو اللہ رب العزت تمہاری اس عدا سے اتنا خوش ہوا ہے کہ تمہارے لیے چندت کی بشارت ہے سبحان اللہ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے